دھاکڑ سمچار بے خوب زبان بے باک انداز بتاتے تھے اب وہ دھاکڑ سمچار خبر تھا تو وہ ہے ہو گیا جیسا کہ آپ لوگ پتا ہے دھاکڑ سمچار آ گیا اس کی جگہ اس میں بھی ہم نے میں ہم لوگ اکثر کہتے تھے کہ ہماری وہی ہے ہمارے جو کرم فرما ہے جیسے کازمی صاحب بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں وہ ہمیں اسی طریقے سے سہیوگ دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو دھاکڑ خبر میں جلے جڑے تھے وہ دھاکڑ سمچار میں بھی ہمارے ساتھ آئیں تو ہمیں آپ کا اب دھاکڑ سمچار میں آپ کا خیرمہ دم کرتے ہیں آہ کازمی صاحب تو یہ نا ہے ہمارا بینہ ہے اس میں بھی آپ شاہد دے رہے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ دے کرتے ہیں لیکن آپ اس وقت میں آپ سے جو چرچہ کرنے آیا ہوں وہ آیا ہوں کہ ایک بڑی تاجی خبر آئی ہے آج کے اخباروں میں انڈین ایکس پیرس نے بھی بینر ہیڈلائن دی اس کی اور اور اخباروں میں بھی آئی ہے ایک خبر کل سے گردش کر رہی تھی کہ جو ایک زمانے میں سات انجینئر کسی ارجہ سنیت میں مطلب کسی پاور کم پروجیکٹ میں کام کر رہی تھے تو ان لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا ان کا کٹنیپ کیا گیا تھا کہا گیا تھا ان کو تالبان نے کٹنیپ کیا ہے ابھی کل جو خبر آئی ہے تو پتہ لگا کہ ان میں سے چھوڑا گیا ہے ان میں سے چھے کو یا کتنے تین لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اس کے پہلے ایک کو ہی پہلے بھی چھوڑے گئے تھے اس طریقے سے لیکن تین تین چھوڑنے سے ہی ہوا کہ تالبانوں نے ہی ان کا کٹنیپ کیا تھا لیکن اس میں سب سے بڑی باتیں آ رہی ہیں جو کل خبر گردش میں تھی کہ امریکہ کے اس میں کہنے سے امریکہ کی کوششوں سے یہ ایک بات پوری ہوئی ہے کہ تالبانوں نے کے ذریعے سے انہوں نے چھوڑا حالانا کہ تالبانوں کے وہ تالبان کی کئی پاکستان نے بھی کئی لوگوں کو چھوڑا ہے اس کی وجہ سے اور پاکستان کی اخباروں سے یہ خبر پوری دنیا میں پھیلی ہے آپ کی کہہ رہا ہے اس معاملے میں کہ امریکہ کا کیا انٹینشن رہا ہے کیا چیز رہی ہے کیونکہ تالبان آج کل امریکن کی خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا رہا ہے جو اور پھر ہندوستان کے چھوڑنا بھارت کے چھوڑنا امریکہ کہنے سے ایک بہت راجنیتک گٹھ جوڑ کی بات کہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہرحال ایک اچھا واقع ہے کہ ہندوستانی تین انجینئر اپنی فیملیز سے واپس آ کے ملنے کا ان کا راستہ کلیر ہو گیا وہ اب ہندوستان آ جائیں گے تو یہ سات انجینئرز تھے انڈیا کے جو مئی دوہزار اٹھارہ میں پچھلے سال ان کو اغوا کر لیا گیا تھا بغلان ایک پرومنس ہے وہاں کا اس میں ایک انرجی پلانٹ میں بجلی کے پلانٹ میں کام کرتے تھے تو یہ ایک مارچ میں اسی سال ایک کو چھوڑ دیا گیا تھا اب تین لوگوں کو چھوڑا ہے اور اس کے بدلے میں گیارہ طالبان کے ان میں سے کئی لیڈرز بھی ہیں جن میں سے دو کے نام بھی آئے ہیں اب تک میڈیا میں ان کو بھی چھوڑا گیا ہے تو دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمارے اندوستانی بھارتی اس سے چھوٹے ہیں لیکن دیکھیں ایک بات ہے جو میرے خیال سے ہے بھارت کی جنتہ بھارت کی سرکار سبھی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ طالبان کے تار امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں یہ بات بھی ایک طرح سے تیہ ہوتی ہے اس پر میں اس کو اس طرح سے بھی کہتا ہوں کہ پچھلے گیارہ بارہ مہینے سے طالبان کے اور امریکہ کے بیچ میں باتچیت چل رہی تھی دوہا قطر میں ان کے جو سپیشل انوائر ہیں ٹرمپ کے وہ ظلم خلیلزاد وہ آ کر کے بار بار ملتے تھے اور یہاں بھی تو ان کا نام آ رہا ہے ہاں ہاں یہاں بھی اس میں یہاں بھی نام آ رہا بلکل وہ اس میں ضرور رہے ہوں گے ابھی دو تین دن پہلے پھر سے وہ باتچیت کرنے کی کوئی ایک شروعات ہوئی تھی اور طالبان کی اور ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں یہ بات تیہ ہے کہ طالبان کے امریکہ سے تار جڑے ہوئے ہیں اور ایسے ہی نہیں جڑے ہوئے باقاعدہ وہ مشورہ بھی دیتے ہیں اور وہ فیصلے بھی کراتے ہیں اور اس میں گیارہ طالبان کو چھڑوانا یہ خود اپنے آپ میں امریکہ نے ایک طرح سے طالبان سے تعلقات بہتر کرنے کا بھی راستہ بنایا ہے لیکن اس میں انہوں نے جیسے دیکھا گیا کہ طالبان نے تو کئی اور لوگوں کو گرفتار کر رکھا ہے وہاں پاکستانیوں کو بھی کر رکھا ہے انہوں نے کہا کامی ہے بلکل 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 بھارتیوں کو چھوڑنے کا اس کے پیچھے کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بھارتی ہے جو وہاں پر ہیں وہ پاکستان والوں کی طرح سے ان کا ایجنڈا نہیں ہے بھارت کے لوگ جو وہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں پبلک سرویسز کو امپروو کرنے میں کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ طالبان کا امریکہ سے تعلق ہے یہ بالکل تیہ ہو چکا پچھلے گیارہ مہینے سے وہ بات چیت چل رہی تھی ظلم خلیلزاد صاحب دوہا قطر میں بات کرتے رہے ہیں اور ایک ایگریمنٹ تک بھی پہنچنے کی بات آئی تھی جس ایگریمنٹ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے تالبان کی طرف سے یہ شرط آگئی کہ امریکہ کی طرف سے فورن منسٹر جو وہاں کے ہیں جس کو فورن سیکریٹری کہا جاتا ہے مائیک پومپیو ان کو دستخط کرنے ہوں گے اس سے وہ پیچھے اٹے اور وہ ایک طرح سے بات ختم ہو گئی ابھی ابھی پچھلے ہفتے پھر سے امریکہ کے اور تالبان کے بیچ میں بات چیز شروع ہوئی ہے مجھے ایسا لگتا کہ اسی دوران ان انڈین انڈینئرز کا بھی ذکر اس میں ہوا ہوگا اور یہ راستہ بنا ان کو چھڑانے کا تو اب ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ بھارت کا جو وہاں پہ پریزنس ہے جی 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 وہ وہ پبلک سرویسز کو بہتر کرنے کے لیے بجلی پانی اسکولز جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس میں ہمارا کانٹریبوشن ہے اس لیے بھارت کے لوگوں کا تالبان سے کوئی براہ راست کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے نہ افغانستان کے کسی گروپ سے کوئی ٹکراؤ ہے وہاں کی سرکار کی مرضی سے ایگریمنٹس کے تحت بھارت کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور بھارت کی امیج افغانستان میں بہت اچھی ہے میں دو بار خود تالبان آہ ساری میں میں دو بار افغانستان گیا ہوں انیس سو چھاسی میں پھر انیس سو چھانوے میں بھارت کے بارے میں وہاں کے لوگوں کی سوچ بہت اچھی ہے اور اسی لیے بہت لوگ آج بھی یہاں پڑھنے بھی آتے ہیں ایک زمانے میں رفیجیز بھی بہت رہے ہیں آہ افغان یہاں پر آج بھی ہیں دلی میں بہت سی کلونیا میں آہ بسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل میڈیکل جی علاج کے لیے علاج کے لیے ان بہت سے ملکوں میں آتے ہیں یہاں دلی میں ایسے ہسپٹلز بھی ہیں جن کے سامنے کیمسٹ کی دکان پر افغان کی زبان میں دری زبان میں باقاعدہ سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں تو بھارت کا اور افغانستان کا رشتہ بہت ہی اچھا رہا ہے اور اس میں وہ ٹکراؤ والی پوزیشن کہیں نہیں ہے ایک کنسٹرکٹیو پریزنس ہے بھارت کی لیکن یہ تالبان تالبان کے بھارت کے چھوٹے ہیں تو اگر اس میں ایک جو بات آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے جسا آپ کی بات سے بھی نکل گیا ہے کہ امریکہ نے ٹرمپ تو کوئی بیلیو نہیں رکھتے اتنی زیادہ ہے لیکن امریکہ نے اس میں ریگوشیشن کیا کہ ہندوستان کی چھوڑنا چاہیے تو ہندوستان کیا آہ امریکہ چاہتا ہے ہندوستان سے کس طریقے کی تعلقات بنانا چاہتا ہے کیسے کیوں کرنا چاہتا ہے کہ صرف انہی کو کہا کہ آپ انڈیا کے ہی لوگوں کو چھوڑ گئے اس کے پیچھے رات سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ اس خبر کو بھی پاکستان پیسر سے پہلے پاکستان کے اخواروں نے پہلے دیا اس کے بعد باہر کے ہی دے رہے لیکن آج صبح کے جتنے اخوار تھے انڈیا کے انہوں نے اس کو پرومیننسی سے چھاپا مجھے مجھے دیکھئے اس میں امریکہ کی کیا امریکہ نہیں انڈیا کے ہی کیوں چھوڑوائے جی جی میں میں اسی بات کو کہہ رہا ہوں دیکھیں امریکہ کی انٹینشن جو ہے وہ میں تو بہت ہی پوزیٹیف نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے بھارت سے ایک بڑی قیمت لی ہے دو کاموں کا ذکر کر کے ایک تو سب حافظ سعید کا نام ٹررلسٹ میں یونائٹیز نیشن کی ٹررلسٹ میں اور دوسرے وردمان کو چھوڑا کر کے بھارت واپس بھیجنے میں جو ہمارے ہمارے ائر فورس کے کمانڈر وردمان پاکستان میں جو پکڑے گئے تھے ان کی واپسی اور اس ان دونوں چیزوں کا ذکر کر کے بھارت نے بھارت پر دباؤ ڈالا کہ آپ ایران سے تیل لینا بند کریں اور بھارت نے تیل لینا بند کیا ہے تو مجھے تو ایسی ایسا لگتا ہے کہ اب یہ تین انجنئر چھوڑوائے ہیں اگر انہوں نے چھوڑوائے ہیں جیسا لگتا بھی ہے کہ چھوڑوائے ہیں اب اس کی کیا قیمت بھارت سے لے گا امریکہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑی قیمت دینے کی تیاری ہو ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے بھارت امریکہ کے قریب جا رہا ہے جس طریقے سے امریکہ بھی این جی سی میں یہ گئے تھے جنرل اسیمبلی میں جب یہ گئی تھے تو اس میں دوڑ دوڑ کے ہر سام ہر صبح ٹرمپ سے ملے ہمارے اور اپنے ساتھ لے گا ہے اب اگلی بار ٹرمپ کا نعرہ بھی لگا کے آئے ہیں وہ ہاتھ میں بجائے جلوس بھی نکالا انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس طریقے سے نکالا جاتا ہے کرکٹر نکالتے ہیں تو کیا یہ جو آ رہے ہیں ویدان سمات چناؤں اب شروع ہو گئے ہیں اور یہ چلیں گے کیونکہ ابھی تو دو اسٹیٹ کے ہوں گے پھر آگے دو اور کئی اسٹیٹ کے ڈکلائر ہونے بعد اس میں ڈلی بھی ہے بیہار بھی ہے اور بھی اسٹیٹ سے جنگے چناؤں ہونے تو کیا جس طریقے سے انہوں نے ابنندن کو چھوڑایا اور کریڈ لیا امریکہ اس کے جریعت چھوڑایا اس کو آج تک ہی کیش کرتے ہیں ابنندن کو اس کو آئیکن بنا دیا ہے ایئر فورس کا آئیکن بنا دیا ہے اور اب ہاں پہ صحیح تو ٹھیک ہے ایک بہت بڑی بات تھی حالانکہ کیسے چھوٹا کن شرطوں پہ چھوٹا وہ تو آپ نے جس طریقے سے اس کو کہا جا رہا ہے ہندوستان میں ویسا نہیں ہوگا اب یہ جو تین انجینئر چھوڑوائے ہیں انہوں نے تو کیا اس کا بھی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی الیکشن میں ان کا استعمال ہوگا ہندوست بھارت کے ہاں یہ تو دیکھئے بھارتی جندہ پارٹی ایسی چیزوں کو ہمیشہ اپنے الیکشن میں استعمال کرتی رہی ہے اور ممکن ہے اس کو بھی استعمال کرے لیکن مجھے اس کے استعمال کرنے میں بھی شاید کوئی اتنا اعتراض نہیں ہے مجھے صرف اس بات پہ شک اور شبہ ہے کہ امریکہ کوئی بڑی قیمت نہ لے لے بھارت سے اور ہم صرف اس کے اگینسٹ بہت کچھ نہ دے دیں مجھے اس بات کا خدشہ ہے میں اب اس سے زیادہ کیا ہوں گے جب گئے ہیں تو وہاں تیل کا ایک سودہ گیس کا سودہ کر کے آئے ہیں اور جس طریقے سے سے چل رہا ہے استعمال کرتا ہے لیکن یہ بھی تو بہت بڑی قیمت ہے کہ الیکشن میں ان کو گلریفائی کیا جانا ہے کہ ہم نے ان کو وہاں سے چھڑایا تو تالبان کی کم مہمہ مندت ہوتی ہیں اس طریقے سے اور تالبان سے جس سے یہ ہر دم یہاں کہتے رہتے ہیں کہ تالبان یہاں آگئے اور ان کا حملہ ہو گیا گزرات کے الیکشن نے تباکہ تھا تالبان نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر گزرات میں بھارتی جنتہ پارٹی ہار گئی اور کانگریس آگئی تو یہاں تالبان آ جائیں گے پھر انہی کے تالبان کا کیسے مہمہ مندت کریں گے ہاں وہ تالبان کو تو مہمہ مندت نہیں کریں گے لیکن اپنی پیٹ تھپ تھپ آئیں گے کہ ہم نے ہر حالت میں باہر ودیشوں میں رہنے والے بھارتیوں کی ہم مدد کرتے ہیں اور دیکھئے صاحب ہم نے یہ تین انجینئرز یہاں پہ چھوڑا لیے اور ہم نے امریکہ سے کہا اور اس سے کہا اور کیا کہا نہیں دباؤ ڈالا دباؤ ڈالا بلکل اور اشرف غنی پہ شاید دباؤ ڈالا اور کس کس پہ ڈالا اور وہ اپنی کامیابی بحرال گنوائیں گے لیکن مجھے اس سے بھی بڑی شیطانی جو ہے وہ امریکہ کی لگتی ہے کہ وہ کہیں کوئی اور بڑی قیمت بڑی قیمت کا مطلب بار بار آپ کہہ رہے ہیں بڑی قیمت کا آپ دفاعی کیجئے کیا لے سکتے ہیں میں ایک بات بتاتا ہوں اگر اگر کوئی آر ٹی آئی ڈالی جائے اور یہ پوچھا جائے کہ جب سے ایران سے آہ تیل لینا بند کیا ہے اس کے بعد ہم کتنا زیادہ ڈالر خرچ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ بھارت کتنی بڑی قیمت اوری دے چکا ہے اور دے رہا ہے صرف اس دباؤ میں کہ امریکہ نے اپنا دباؤ ڈال کر کے ایران سے تیل لینا بند کرایا ہے اور یہ ہر ایک کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے یہ کوئی آہ موڈی سرکار یا کوئی جنتہ کا پیسہ ہوتا ہے تو اگر 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 یہ معلوم کیا جائے کہ بھارت جو ایکسپورٹ کرتا تھا ایران کو وہ رکنے سے ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے اور وہاں سے تیل ہمیں لانے میں جس میں کہ ہمارا بزنس بھی ہوتا تھا وہ رکنے سے کتنا بڑا ہمارا دیش کا نقصان ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں آٹی آئی ڈال کر کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے اور بتانا چاہیے سرکار کو بھی کہ یہ آخر کتنا بڑا نقصان ہم امریکہ کی دوستی کا دینے جا رہے ہیں اور اب یہ تین انجینئروں کے آنے کے بعد ہمیں کیا اور قیمت نہیں اس پر نظر رکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا محمد حمد کاجمی صاحب آپ کے بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اس کو بڑا ڈیفائن کیا کہ کہ جو امریکہ ہے وہ کوئی نہ کوئی قیمت محصول کرتا ہے اگر اگر امریکہ نے جو ہمارے جو انجینئر جو ہاں پہ گرفتار تھے تالبان کی اس میں ان کو چھوڑا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو چھوڑانا چاہیے وہ ہمارے انجینئر ہیں اور تو اس میں کوئی اور شرط شرائط نہ لگا دے وہ کچھ اور چیز نہ لے لے گی ہمیں اس پر نظر رکھنا پڑے گی اور ہمارے سرکار کو بھی اس بات پر نظر رکھنا پڑے گی کہ امریکہ کی طرف اتنا نہ جھکے کیونکہ یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تالبان نے کبھی افغانستان کے کبھی بھارت سے کوئی ٹکراب نہیں رہا ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ بلکہ تاجی خبر اس میں کسی کا ہاتھ نہیں آ رہا ہے کچھ نہیں آ رہا ہے اس کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفائن کہا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور آئندہ آپ آتے رہی میری بھی بہرحال دعا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ دھاکڑ سماچار مضبوطی سے کھڑا ہو اور آپ کا دھاکڑ خبر بھی واپس آپ ہیکنگ کی اس پریشانی سے نکل جائیں اور واپس پھر سے نارمل اس چینل کو بھی چلا سکیں شکریہ بہت بہت آپ کا اس کے ساتھ ہم لیتے بدا آگلی آنگ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت